سال میں یہاں نائنصافی زیادتی ہوئی ہے اس کو ہم ختم کریں گے خان صاحب ایک ایک جگہ پہ ایک ایک جلسے ایک ایک پریس کانون میں کہتے ہیں کہ اس ملک میں دو کانون ہیں ایک غریب کا کانون ایک امیر کا کانون ایک ظالم کا کانون ایک مظلوم کا کانون خان صاحب یہ لاشیں آپ سے اور آپ کی صوبہی حکومت سے پوچھ رہی ہیں کہ ایک دن پہلے آپ کا قاتل جو ہے ان کا وہ آپ کے گورنر اور ڈپٹی سپیکر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ ان کی مظلوموں کی لاشیں یہ دیکھ لیں اور یہ وہ ایفائر ہے جس سے ہماری صوبہی حکومت بہت بے چین ہے جس میں نمزد کیا گیا ہے اس کو کیونکہ وہ خود دو دن وہاں پہلے گیا ہے وہاں علاقے میں موجود ہے اس کے دہشتگرد موجود ہیں وہ نیتے ہاتھ تھے اور ان کو کلاشنوں سے بھون دیا گیا ہے یہ وہ ایفائر ہے خان صاحب یہ لوگ آپ کے وارٹر تھے خان صاحب یہ آپ کے سپورٹر تھے یہ آپ سے انصاف مانگ رہے ہیں میں پاکستان کے میں ان سوشل ایکسٹویسٹ سے پوچھتا ہوں کہ زیادتی اگر ایک چھوٹی سی ہوتی ہے اس کے لیے آپ روڈوں پہ نکل آتے ہیں رستوں پہ نکل آتے ہیں ایک لفظ کسی نے ان مظلوموں کے لیے آواز بلند نہیں کیے نہ بلوستان میں نہ بلوستان سے باہر کیدھر ہے سوشل میڈیا کیدھر ہے وہ لوگ کیدھر ہے ایکسٹویسٹ ان کی اپنی ایک کلاس ہے اگر اس کے ساتھ جاتی ہوتی ہے تو وہ چیخ پڑھتے ہیں روڈوں پہ آرتے ہیں بینرز اٹھا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر آج ان مظلوموں کے لیے کیوں آواز نہیں اٹھ رہی ہے مگر دوسری بات کہ یہ میں آپ کو بتا دوں وہ مظلوم ضرور ہیں لاوارس نہیں ہیں ہم ان کے لیے بندوق نہیں اٹھا سکتے مگر ان کے لیے انصاف اور مجرموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑے ہیں میں اپیل چیف جسٹس بلوستان سے کرتا ہوں کہ آپ اس پہ ایکشن لیں اگر یہ ایف آئر غلط داخل ہوئی ہے تو آپ انکوائری کروائیں ہم آپ کے جی آئی ٹی یا ان افیسروں سے جن کو آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں ان کی ہمیں انکوائری قبول نہیں ہے ہم جوڈیشل انکوائری چاہتے ہیں اور خان صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے جن کے کہنے پہ یہ جا کے قتل ہوئے ہیں جن کو مسلط کیا گیا ہے بلوستان کے اوپر یہ بلوستان کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں خان صاحب جنہوں نے آپ کو روڈ پہ روک کے ایک طرف نواز شریف آ رہا تھا دوسری طرف آپ کو زبردستی انہوں نے روڈ پہ کھڑا کر دیا تھا یہ وہ گورنر ہے یہ وہ گورنر ہے جس نے آپ کو انڈے اور ٹمیٹر مارے تھے یہ وہ گورنر ہے جس کو آپ نے اپنے خود آرڈر سے اس کی ممبرشپ ختم کی تھی پتہ نہیں کس وجوہات کے بنا پہ کس کس زد کی بنا پہ کس ناراضگی کی بنیاد پہ آپ نے ایسے لوگوں کو بلوستان پہ مسلط کیا ہے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ آپ کے یہ جو نمائندے یہاں بیٹھے ہیں یہ اس کا فوٹو گوائے جس خوشگوار موڈ میں گورنر صاحب گیلو صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں قاتل جو اس میں نامزد ہے اس ایفیر کے اندر یہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں اگر پھر بھی آپ نے ایکشن نہیں لیا تو ہم سمجھیں گے خان ساتھ آپ کی باتوں میں تضاد ہے پھر واقعی آپ کہتے تھے غریب کے لیے قانون اور ہے اور امیر کے لیے قانون اور ہے تو وہ اس دور میں بھی تھا اور آج آپ کے دور میں بھی ہے میں بحیثیت اس وقت پی ٹی آئی کی صدر کے جن کے کہنے پہ لوگوں نے ووٹ دیا آج آپ پی ٹی آئی کے آپ کا صدر صاحب آج تشریف لاتے ہیں دوسرے لاتے ہیں باقی چیزیں تو میں اپنے اس حوالے سے میں اسلامباد جاؤں گا اور وہاں میں ساری چیزیں بات کروں گا کیونکہ میں کسی اور سبجیکٹ پہ نہیں جانا چاہتا صرف اور صرف میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو فوراں گرفتار کیا جائے اگر قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا عدالت کے کٹرے میں ان کو پیش نہیں کیا گیا قدو صاحب یہ یاد رکھ لیں انشاءاللہ پوری کچھی آپ کے دروازے پہ ہوگی ہم آپ کو دھمکیے نہیں دے رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے ہم آپ کے اس حکومت سے وہ تو بعد میں میں آپ کے بات بات کروں گا کیونکہ اگر میں بات کروں گا تو میرا موضوع ختم ہو جائے گا آپ لوگوں اٹھا کے دوسرے موضوع پر شروع کر دیں گے وہ میں جا کے اسلامباد بات کروں گا بلوستان وارث والا ہے بلوستان ان لوگوں کی سرزمینیں جن کے باپ دادا نے اپنا خون دیا تھا جنہوں نے اپنی اولادیں اپنی قوم اور قبیلیں کیے تھے ہم چند لوگوں کو اس کے ساتھ استحصال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے بہت ہو گیا میں چیف جسٹس بلوستان اور چیف جسٹس پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدارہ ہمیں ان مظلوموں کو انصاف دیں سو وہ موٹو جو آپ لیتے ہیں کیا صرف پنجاب کے لیے کیا سندھ کے لیے ہم انسان نہیں ہیں ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا آپ کو جو آپ کا عدل اور انصاف ہے صرف وہاں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہیں کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں اگر آپ لوگوں نے اس پہ بھی ایکشن نہیں لیا اور اسی ایک قاتل گرفتار نہیں ہوئے تو پھر ہمیں ان مظلوم لوگوں کو اللہ کے سوا ایک ہی اگر جگہ ہے امید کی تو وہ چیف جسٹس بلوستان ہے اور چیف جسٹس پاکستان ہے باقی ان کو کہیں سے بھی امید نہیں ہے تو اس سلسلے میں میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ پانچ دن تک لاشیں روڈ پہ گل گئی تھی سڑ گئی تھی ان کے پاس تو انتظامات نہیں ہیں ان کے پاس ڈاکٹر نہیں تھے برفے نہیں تھی مجبوراً انہوں نے اپنی لاشیں دفنائی ہیں کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ ان کو روڈ پہ رکھا جاتا پوچھے کتنے لوگ ہیں ادھر گورنمنٹ کے کیوں ان کو متمن نہیں کیا گیا آج اگر ایف آئر بھی کٹی ہے تو چیپ منسٹر ہاؤس میں بھنچا لائے ہوا ہے پرسپل سیکیٹری چیپ منسٹر بار بار وہاں کے انتظامیاں کو ٹیلی فون کر کے پریشرائز کر رہے ہیں کہ کیوں ایف آئر آپ لوگوں نے کٹی ہے کون ہے پرسپل سیکیٹری سوندھیار وہ ایک ایک آفیسر کو کال کر رہے ہیں قدون صاحب مہربانی کر کے اللہ کے انصاف سے ڈرو اس کے خوف کرو اللہ سے اس کو اس کہ اللہ کی عدالت میں یہ غریبوں کی آواز جو ہے یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگی یہ اقتدار کے تمہارے دو دن ہیں جامنے تو پھر بھی تین سال نکالے تمہارے تو تین میں نے بھی نہیں نکلیں گے تو میں آپ سے ایک انسان کے حیثیت سے ایک بلوستان کے بلوچ کے حیثیت سے چیم نسٹر بلوستان کے حیثیت سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان غریبوں کو ان کا انصاف میاں کیا جائے بہت بہت شکریہ سرداد صاحب سرداد صاحب یہ بتا ہے کہ آپ پانچ آدمی کا قتل تین آدمی کا قتل یہ سیاست ہے اس کو آپ سیاست کہتے ہیں افسوس ہے مجھے تو آپ کے سوال کرنے پہ کیا اس میں میں نے جا کے مظاہرہ کیا تھا میں نے عاصم قرص گیلو صاحب کو کہا تھا کہ آپ جا کے ان کے زمینوں سے ان کو بے دخل کریں انہوں نے آ کے یہاں آپ کے ہاں پریس کانفرنس نہیں کی تھی نوری نصیر خان سے وہ زمینوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج ان کو بے دخل کیا جا رہے ہیں میں تو ان کی غیرت کو سلام کرتا ہوں کہ وہ خالی آپ کلاشنگ گوفوں کے اوپر گئے ہیں کوئی سیاسی نہیں یہ مسئلہ یہ صرف اور صرف ایک ظالم اور مظلوم کا مسئلہ ہے اس کو آپ کوئی اور شکل مت دیں یہ تو سب لوگوں کو پتا ہے ابھی جیسے بھائی نے سوال کیا میں اس پہ نہیں جانا چاہتا میں صرف اور صرف ایک بات کہتا ہوں کہ قتل ہوئے ہیں اس کے قاتلوں کو گرفتار کریں اس سے زیادہ علاوہ میں کوئی ایک لفظ نہیں کہنا چاہتا ہوں آیا میں نے کوئی جھوٹا ایف آئر اس پہ کٹی ہے کہ سکوٹر کی سنیچنگ پہ ہوئی ہے گائے اور بیل کی چوری پہ ہوئے جیب کٹنے کی ایف آئر ہے یہ یہ تین سو دو کی ایف آئر ہے جہاں نا انصاف اللہ کہتا ہے کہ جس دھرتی کے اوپر بے گناہ کا قتل ہوتا ہے وہ دھرتی بھی جلتی ہے اور مجھے یقین ہے اللہ انصاف کرنے والا ہے اور ان کو انصاف دینے والا ہے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے ہم ہر طریقے سے اپنے حقوق کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنے ووٹرز اور سپوٹرز کے لیے ہم ہرہ تک جائیں گے بہت اچھا سوال کی ہے آپ نے دیکھیں جہاں تک ان کی حلب برداری کا تعلق تھا تو ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے وہاں پہ کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ اپوزشن نے چوبیس بندوں نے اس کے ایمپی ایز نے ان کی حمایت میں اسمبلی میں بیٹھے تھے تو ہم نے محسوس کیا کہ ہماری ضرورت وہاں نہیں ہے اور ہمارے ساتھ وہی کچھ قدوس کر رہا ہے جو جام صاحب نے ہمارے ساتھ کیا وہی قدوس صاحب ہمارے ساتھ کر رہے ہیں وہ آتے ہی پہلے دن انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈیوائیڈ کرو پی ٹی آئی متحد ہے ایک آدھے آدمی کے علاوہ میں پالیمانی لیڈر ہوں اس کو مجھ سے پوچھنا چاہیے اور میں یہ اسمبلی میں اس کو بتاؤں گا یہ چند لوگ جو کبھی اسلام آدم میں کس کو بلایا جاتا ہے کبھی کس کو بلایا جاتا ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اختیار پالیمانی پارٹی کو ہے اور آج میں کہتا ہوں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے ہم نے چند لوگوں نے کہ ہم قدوس بزنجر کو پالیمانی ہم سپورٹ نہیں کریں گے اسمبلی کے اندر اب یہ ہے کہ ہم پوری پالیمانی پارٹی کو بلائیں گے ان سے مشاورت کریں گے کہ آیا ہمیں کیا پالیسی اختیار کرنی ہے چاہیے ہم انڈیمیڈنٹ سیٹوں پہ بیٹھیں یا اپوزین کے سیٹوں پہ بیٹھیں اس طرح سے جو بلوستان میں ہو رہا ہے اس کی باقی وضاحت جو ہے میں جا کے اسلام آدم میں دوں گا اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ بھی غلط بیانی ہے صرف پروپیگنڈ آئے کہ ہم نے پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لیا ہے کیا قاسم سوری پی ٹی آئی ہے کیا یہ جو گورنر بیٹھا ہے یہ پی ٹی آئی ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے بلوستان کے کوئی اختیار نہیں ہے ان کو نہ ان کو کوئی حق ہے یہ آئینی قانونی ہمارا حق ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ بلوستان میں ہم نے کیا فیصلہ کرنے بلوستان نے لوگوں نے ہم کو منتخب کی ہے ہم چھبیس چھبیس ہزار بہت پاؤں کے لے کے نہیں پہنچے ہیں یہاں پہ ہم تو اس وقت جب پورے بلوستان کے پاکستان کی تو میں نہیں بات کرتا کہ بلوستان میں باقیدہ ایک شخص نے ایک میں اگر وہ بھی مجھے مجبور کریں گے تو وہ بھی میں نام لے لوں گا بھی آگے چل کے اگر یہی طریقہ رات ہو رات و رات ایک پاٹی بنائی گئی مگر اس لیے ہم نے بلوستان کے وسیطر مفاد اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو اس وقت بلوستان میں حالات ہیں سچویشن ہیں اس کو اور ہم خراب نہ کریں ہم اس کو بہتری کے راہ پہ لے جائیں بلوستان کے لوگوں نے بہت سفر کیا ہے ہم ان کو اور اس حالاتوں میں ہم ان کو غلط رستوں پہ غلط رستے تو میں ان کو نہیں کہہ سکتا مگر ان رستوں پہ ہم نہیں لے جا سکتے جہاں بلوستان اور بلوستان کے لوگوں کا نقصان ہو تو ہم نے مجبوراً ان کو بھی سپورٹ کیا انہوں نے آج جس حالات میں ہمیں جس اسٹیج پہ ہم کو لے آیا دھکا دے کے لے کے جا رہے ہیں اگر یہی صورت آل رہی تو پھر ہم آگے بھی اپنے لئے سوچیں گے کہ ہمارا لا عمل کیا ہوگا وہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ پارٹی کے بارے میں تفصیلی میں آگے چل کے بتاؤں گا جی آپ صاحب کچھ پیسے کیا ایک تو وزیرالہ کو کچھ معلوم نہیں اور وہ جیسے کہ آپ کو علم بیئے تھوڑا بہت میں اس کے بارے میں تو جا کے اسلامباد میں بولوں گا میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت سارے ایشوز ہیں جن کو میں جا کے اب اسلامباد میں ایڈریس کروں گا کہ کیا ہو رہا ہے بلستان میں کیسے ہو رہا ہے کیوں چالیس سے پچاس عرب چیف منسٹر آکے بنا بیٹھا ہے کتے دن ہوئے اس کو کیوں اس نے بریفنگ نہیں لیے سب سے پہلے تو پین ڈی فرینس کی بریفنگ اور لا کی بریفنگ لی جاتی ہے تو ہمارا چیف منسٹر کیا کر رہا ہے ابھی تک کیوں وہ کہتا ہے کہ خزانہ میرا خالی ہے اور اس کا سپوکس پرسن کہتا ہے کہ جی نہیں چالیس سے پچاس عرب پڑے ہوئے کیا مقصد ان کا یہ کس طرح استعمال ان چالیس پچاس عرب یہ عوام کو کیا بتانا چاہتے ہیں ابھی تو میں نے آپ کو کہا کہ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دے دیں ہم بیٹھیں گے مگر اس طرح بلستان کے ساحل اور وسائل اور یہاں کے لوگوں کو لوٹنے ہم نہیں چھوڑیں گے یہ ہم آپ کو کلیرلی بتائیں گے باقی واضح پالیسی میں انشاءاللہ اسلامباد میں جا کے دوں گا تینکیو میری مچ یہ آپ کو اس کی کافیز ملی ہیں نہیں ملی ہیں سب کو ملی ہیں اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا